اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم و بے وجہِهِ الكریم و بے سلطانِهِ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا و باسفیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا و یعلمہم الكتاب والحکم و یزکیہم انکا انتا الازیز الحکیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعث و معلمہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہن نبی کریم الامین و نحن علی ذالک آلمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سہبِ صدر گرامی قدر مخترم محتشم موزز سامعین و ناظرین آج کا یہ پروگرام مختصر مگر نہائیت عظیم اپنی عظمت کے اعتبار سے رتبے اور شان کے اعتبار سے تو یہ جو پروگرام ہے یہ عزیزہ محترم جہانزیب خان صاحب ان کے چھوٹے بھائی محمد ساقب خان حافظ محمد ساقب خان کی شادی خانہ آبادی کے حصول برکات کے لیے آج کا یہ پروگرام ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کا موقع نصیب ہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی خوش قسمت انسان ہوں کہ آپ تو حضور کی سنا اور عظم سننے کے لیے تشریف لائے ہیں اور مجھے چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں کچھ کہنے کا موقع نصیب ہوا ہے بلا تنہید باتیں چند گزارشات آپ کی خدمت میں یہ ربی النور شریف ربی الاول شریف کا ماہ مبارک ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک کسی تعارف کا مختاج نہیں ہمارے بوڑے تو بوڑے جوان تو جوان یہاں تک کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اس ماہ مبارک سے متعارف ہیں اور اس کی برکات اس کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ اظہر من الشم سے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام جو اپنا ایک مقام رکھتے ہیں انبیاء کی صف میں ممتاز ہیں بلکہ وہ جدل انبیاء ہیں آپ کی نسل مبارک سے چالیس ہزار نبی پیدا ہوئے آپ اس قدر باکمال ہستی تھے کہ اللہ کریم کی ذاتِ اقدس نے آپ سے دین کے اسلام کے اور شانِ علوحیت کے شانِ رسالت کے بڑے بڑے کام لیے ہیں ان کاموں میں سے ایک کام بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام یہ بیت اللہ شریف کے بانیان میں سے ہیں بانی مبانی ہیں آپ نے جب حکمِ خداوندی سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا اس کی تعمیر کو پائے تکمیل تک پنچا دیا تو اب پھر کچھ مانگنے کا وقت تھا جنابِ خلیل نے اللہ کے حضور میں حرمِ کعبہ میں اپنے اللہ کے حضور میں چند دعائیں مانگی وہ دعائیں بڑی مشہور ہیں اور وہ قرآن کے شکم میں موجود ہیں ان میں سے ایک دعا جو آج بھی چار دانگِ عالم میں اس کا شہرہ اور چرچہ ہے وہ ہمارے حضور کی آمد آمد کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی جس کے مبارک الفاظ یہ ہے کہ ربنا وباس کیہم رسولہ میرے پروردگار ان مکہ والوں میں ایک رسول بیج دے اور وہ رسول عظیم و شان رسول ہو ہمارے بزرگانِ نوحات نے لکھا ہے کہ جب کسی کلمے کے اوپر تنوین آ جائے اور تنوین کی پھر آگے وہ بہت ساری اقسام بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک تنوین کی جو قسم ہے وہ تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے تو جو تنوین تعظیم کے لیے ہو وہ یہ بات بتانے کے لیے آتی ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا جس عنوان سے یہ پروگرام معنون ہے یہ ذات بڑی عظمت والی ہے اب لفظ رسول کے اوپر جو فتح کی تنوین ہے یہ عظمت کی تنوین ہے تو اب اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے اللہ یہاں مکہ کے اندر ایک رسول بیج اور وہ رسول ایسا ہو جو با عظمت رسول ہو عظیم شان رسول ہو یہی وجہ ہے کہ صحبِ دل کہتے ہیں کہ زبرہ زیرہ تشدہ مدہ شان تیری وچہ آئیاں آما لوگا خبر نہ کہی تخاصہ رمضہ پائیاں تو وہ رسول جو عزرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کی آمد آمد کے لیے دعا مانگی تھی وہ رسول کوئی اور رسول نہیں تھا وہ میرے اور آپ کے لجبال آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذاتی اور آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ رسول آئے اور وہ رسول آئے تو اپنے مناصب فرضی مناصب کے ساتھ آئے تو او اپنے مناصب جلیلہ کو ادا کرے اور اس کے جو مناصب جلیلہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتکا وہ ان مکہ کے باسیوں کو قرآن سنائے الکتاب سے مراد الکرآن ہے اللامہ بغوی نے جو ان کی مختصر تفسیر ہے اس میں الکتاب کی تفسیروں نے الکرآن سکھی ہے کہ وہ آئے اور آ کر مکہ والوں کو قرآن سکھائے قرآن سنائے قرآن کی للکار اور قرآن کی چھنکار وہ رسول جو ہے وہ ان کے سماتوں کی نظر کرے اور دوسرا ان کا جو منصب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ صرف ان کو قرآن سنا ہی نہ دیں بلکہ وہ ان کو کتاب بمانا قرآن سکھائیں بھی یہ قرآن ان سے پڑھیں وہ آنے والا عظیم الشان رسول ان کو قرآن پڑھا بھی دے اور خالی پڑھا نہ دے بلکہ والحکمہ جو کتاب و سنت کے مفاہیم ہیں جو اس کے مطالب ہیں جو اس کے اندر در سمین ہیں جو اس کی روح ہے جو کتاب اللہ کی کنوں اور مہیتوں حقیقت ہے اس سے بھی وہ آنے والا رسول ان کو روح شناز کروائے اور آخر میں کہا کہ وہ ان کو پھر پاک کرے تو ثابت ہوا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصبی فرائض ہیں ان میں سے قرآن سنانا ہے قرآن پڑھانا ہے پھر اس کے معانی اور مطالب اور اس کی جو تشریح اور توضیح ہے وہ امت کے گوشت گزار کرنا اور آخر میں فرمایا کہ وہ ایسا عظیم الشان رسول آئے گا جو ان کو پاک کر دے گا ان کو کفر سے پاک کر دے گا ان کو شرق سے پاک کر دے گا ان کو بدعات سے پاک کر دے گا اور ان کے عرب کی جو جاہلانہ رسول مات ہیں وہ ان سے پاک کرے تو ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی شان کے ساتھ تشریح لائے ہمارے حضور رحمت للعالمین نے اس کائنات پستوالا میں اس کائنات رنگ و بو میں اور اس زمین کے چہرے کے اوپر اور اس زمین کے سینے کے اوپر جب قدم رکھا تو پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ عرب معاشرے کی حالت کیا تھی ان کا تمدن کیا تھا ان کا کلچر کیا تھا ان کا رہن سہن اور ان کی طرز زندگی کیا تھی وہ ایسی تھی کہ جو ناگفتہ بہی تھی جس کے بارے میں کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے پھر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس نے عرب معاشرے کو کتاب و سنت کی روشنی فراہم کی ان کو کتاب سکھائی ان کو اپنی نظرِ رحمت سے ہم کنار کیا حضور نے نظر ڈالی جس پر نظر ڈالی تو وہ ابو بکر سے صدیق بن گیا پھر نظر ڈالی تو وہ عمر سے فاروقِ آزم بن گیا پھر حضور نے نظر ڈالی تو عثمان سے ظنورین بن گیا پھر نظر ڈالی تو پھر علی سے مولا مشکل کشا بن گئے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے کہ لوگو انما بوشت مؤلمہ مجھے پروردگارِ عالم نے استاذ بنا کر بیجا میں مؤلم بن کر آیا ہوں مؤلم میں استاذ بن کر آیا ہوں اور اگر ہمارے حضور کے اس تعلیم و تعلم کی اعتبار سے نظر ڈالیں تو پھر مؤلم بھی ایسے کہ جن کا آج تک بھی اس کائناک میں کوئی ثانی پیدا نہ ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک ہوگا ایسی شان سے وہ رسول تشریف لائے ایسے کامیاب استاذ اور مؤلم اور منجے ہوئے استاذ بن کر آئے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے جوامِ کلم عطا کیا گیا ہے صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ جوامِ کلم کیا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میری گفتگو کے فکرِ جملے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ مقتصر ہوتے ہیں مگر ان کے اندر جو معانی مطالق اور ہیرے یاکوت اور موتی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے فکروں میں چھوٹی چھوٹی عداوں میں حضور کی عدا تو معاذ اللہ کوئی چھوٹی نہیں ہے حضور کے سارے افعال جو ہیں وہ بڑے عظیم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی افعال سے معمولی عداوں سے اپنی امت کو بہت کچھ سمجھا دیا نسال کے طور پر ایک حدیثِ باق میں حضور کا ایک چاہنے والا آیا اس نے آکر ارز کی یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ قلی فی الاسلام قولا ایک ایسی بات مجھے سمجھا دیں ایک ایسی جامع بات مجھے بتا دیں لا اسالو انہو احدا غیرکا پھر میں آپ کے سوا اور کسی کے پاس پوچھنے کے لیے نہ جاؤں مجھے ضرورت ہی نہ پڑے میں جو تشنگی محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے ایسی بات بتا دیں کہ میرا مند اتنا سراب ہو جائے کہ مجھے پھر کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے تو میں قربان جاؤں حضرت امام بخاری کی روح تڑبی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ عظیم الشان رسول عطا فرمائے ہیں حضور فرماتے ہیں انما آنا قاسم باللہ ہو یوتی اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں آگے کائنات کو تقسیم کرتا ہوں جب اس آنے والے نے حضور سے یہ کہا یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتا دیں لمبا جوڑا باس اور لمبی جوڑی تقریب کی ضرورت نہیں مجھے ایک ایسی بات بتا دیں کہ جس کو میں یاد رکھوں اپنے عمل میں لاؤں اور میں کسی منطقی نتیجے پر پہنچوں تو حضور نے پھر اس سے کہا تھا کل اے میرے غلام اپنی زبان سے گولو آمنت باللہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لائے ایمان بمانا یقین میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں میں اللہ کی علوہیت کو مانتا ہوں میں اللہ کی سمادیت کو مانتا ہوں میں اللہ کی شانِ خداوندی اور شانِ جلال کو مانتا ہوں وہ ذل جلالِ والی کرام ہے حضور نے فرمایا یہ کہو سُم مستقم اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ بس تُم کامیاب اب دیکھو پروانوں یہ حضور نے ایک جملہ ارشاد فروایا ہے ایک جملہ ایک فکرہ ہے کوئل لمبی چوڑی یہ حدیث کا حصہ نہیں یہ حدیث یہاں پر قتم ہو جاتی ہے کل آمنت باللہ یہ کہو کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں سُم مستقم پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ فرمایا تم کامیاب اور یہ وہ مبارک لوگ ہیں قرآنِ مجید اپنی تفسیر اور توضیح بساوقات اپنے دوسرے مقام پر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُم مستقامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ ایسے یہ وہ مبارک لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے اللہ سے یہ عہد و پیمان استقامت کا کر لیتے ہیں تو پھر ان کی ثابت قدمی کے لیے ان کے دل کی دارس کو بنانے کے لیے ان کو دنیا میں کامیاب اور کامران رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے پھر ملائکہ مقربین کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جاؤ زمین پر میرا ایک بندہ ہے جس نے مجھے سچ طریقے سے اپنا الہ اور خدا مان لیا ہے اب دنیا کی آفات و بلی جا سے جاؤ جا کر اس کو چھٹکارہ دلاؤ اور اس کے اوپر ظلم و جفا کی آندیاں اور ظلم و جفا کے زلزلیں آئیں گے آتے رہیں گے لیکن جاؤ تم اس کے حمدم بن جاؤ کہیں ظلم و جفا اور کفر و شرقی آندیوں کے مقابلے میں اس کے قدم متزلزل نہ ہو جائیں حضرات محترم پھر ایک اور آیا اور یہ آنے والا کون ہے یہ بڑا مشہور صحابی ہے یہ بڑا بابرکت صحابی ہے یہ امت کا حبر عالم صحابی ہے جس کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا مجھے حضور کی سنگت نصیب تھی میں حضور کی سواری پر آپ کے پیچھے آپ کی سواری پر موجود تھا اور وہ کیسا سما ہوگا کہ جب حضور سواری پر موجود ہوں گے اور جنابی ابن عباس میرے آقا کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوں گے کیسا وہ سما ہوگا آج ہمیں کسی حضورت کی سنگت نصیب ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری برکات کو لوٹ لیا ہے لیکن سوچو کہ یہ کائنات کا امام ہے اور یہ رحمت اللہ العالمین درر یتیم کی ذات ہے جن کے پیچھے ابن عباس سوار ہیں رسول اللہ نے سفر اختیار کرنے کے دوران سفر تیہ کرنے کے دوران ابن عباس سے کہا یا غلاموں بیٹے جی یا رسول اللہ فرمایا او علم مککل مات میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ مجھے بتائیے ضرور بتائیے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا فرمایا بیٹے پہلی بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو یحفظ اللہ اللہ تیری حفاظت کرے گا اور ایک اور الفاظ حدیث کے دوسری روایے سے جو آتے ہیں وہ یہ ہے احفظ اللہ تو جا حقا اللہ کی حفاظت کر اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو پھر اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کی قدرت تیرے آگے آگے ہوگی حضرت عبداللہ ابن عواز کو شاید نہ جانتے ہوں جلال الملد و الدین جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ آپ نامی صدی کے بڑے عظیم شان محدث ہیں بڑی کتابوں کے کتاب کتب کسیرہ کے آپ مصنف ہیں جلال الدین سیوتی کا اپنا ایک نام ہے اور مقام ہے جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے خصائصِ کبرہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ ابن عباس رسول اللہ کے چچہ ذات بھائی بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں مفتیِ مکہ اور مدینہ بھی ہیں ابن عباس کا مزار شریف آج بھی مکہ میں نہیں ہے مدینہ میں نہیں ہے تائف شہر کے اندر واقعہ ہے تائف میں آپ کا مزارِ پورا نوار ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی عظیم مسجد ہے اب اس کا نیا کیم بنا پہلو چھوٹی مسجد تھی اور ابن عباس کے نام سے ایک لائبریری بھی اس کے ساتھ قائم ہے دو ہزار انیس کے آوائل میں ہمیں وہاں کی حاضری نصیب ہوئی تو پھر ہم نے وہ سارے مناظر بابرکت جو مناظر تھے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جناب عبداللہ ابن عباس جلال الملت والدین کے مطابق ان کی روایت کے مطابق آپ ایسے باعظمت اور جلیل القدر صحابی ہیں ابھی ان کی عمر جو تھی وہ سترہ اٹھارہ سال کے قریب تھی تو حضور کی لسان نبوہ سے یہ جملے نکل گئے اللہم علمہ الكتاب والحکمہ اللہ میرے اس صحابی ابن عباس کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما تو جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں یہ وہ جلال الدین سیوتی ہیں عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فادل بریلی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ اور مقام بارگاہ رسالت میں یہ تھا کہ آپ نو سو سال بعد رسول اللہ کے پیدا ہوئے ہیں مگر تقوی ورہ پرہزغاری علم عمل پھر حضور کے ساتھ جو بالحانہ محبت تھی وہ اس قدر تھی حضور کی بارگاہ میں اس قدر مقبول تھی کہ رحمت اللہ العالمین نے ان کو بہتر مرتبہ اپنی زیارت سے ہم کنار فرمایا یہ جملہ رسول اللہ کی زبان لسان نبوت سے نکل گیا کہ یا اللہ میرے صحابی کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما علمہ الكتاب والحکمہ چونکہ ویعلمہ الكتاب والحکمہ ہمارے حضور کتاب سکھانے کے لئے تشریف لائے ہیں ہمارے حضور جو ہیں وہ استاد بن کر آئے ہیں انما بو اس کو معلمہ استاد بن تو حضور نے پھر ایسا سکھایا ایسی تعلیم دی ایسی دعا دی کہ آپ کی دعا برکت سے ابھی آپ کی عمر اٹھارہ سترہ سال کے ماہ بین تھی تو آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس زمین کے چہرے کے اوپر کتاب اللہ قرآن مجید تھی جو سب سے پہلا بقاعدہ تفسیر لکھی گئی وہ تفسیر لکھنے کا جو عزاز ہے وہ دعا نبوی کا اثر تھا وہ ابن عباس کو نصیم دی حضور کی دعا ہے نا دعا بزرگوں کی دعایں جو ہوتی ہیں وہ بڑی کامیاب ہوتی ہیں اور وہ مقبول ہوتی ہیں ابھی مجھے راستے میں جانزے بیٹا بتا رہا تھا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ سارا ہمارے ماں باپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ اپنی اولاد کے حق میں بزرگ ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ ولی اللہ ہوتے ہیں جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے پروردگار عالم اپنی تقدیر کا کلم اسی طرح چلا دیتا ہے تو حضرت ابن عباس کو رسول اللہ کی دعا تھیں تو حضور کی دعا بزرگوں کی دعا ماں باپ کی دعا کا کیا کہنا اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت جعبر حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے انہوں نے حضور کی خدمت کی آقا خوش ہو گئے حضور نے ان کے حق میں دعا کی اللہ مبارک فی ولدہی وفی سامرہی یا اللہ ان کی اولاد اور ان کے رزق میں برکت نازل فرما جناب ابن عباس حضرت جعبر فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جتنے کسان تھے جتنے زیندار تھے ان کے باغوں کے پھل ان کی فصلے سال میں ایک مرتبہ ہوا کرتی تھی حضور کی دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ میرے باغ کے سال میں دو مرتبہ پھلایا تھا آخری بات ارز کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ میں معلم بن کر آیا ہوں اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے آقا چھوٹے چھوٹے جملوں میں چھوٹی چھوٹی آداؤں میں اپنی امت کو بہت کوئی سمجھا دیتے تھے حدیث فاق میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا بچہ اسے بچھڑ گیا تھا گم ہو گیا تھا وہ مارے مارے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اب آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کا کتنا نازک رشتہ ہے ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے جب ان کی نظروں کے سامنے ان کی اولاد نہ ہو بغیر اطلاع کے نہ ہو ہم نے تو دیکھا ہے کہ ماں کی حالت غیر ہو جاتی ہے رات کے بارہ بھی بجے تو وہ دروازے پر بیٹھوی نظر آتی ہیں صرف اس کی انتظار میں کہ میرا لخت جگر کب آئے گا اور مجھے سکون نصیب ہوگا تو وہ ماں جس کا بچہ بچھڑ گیا تھا جس کا بچہ گم ہو گیا تھا وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں مارے مارے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی حضور کی نظر اس پر پڑ گئی صحابہ نے پوچھا کیا ہے بی بی اس نے کہا کہ میرا بچہ بچھڑ گیا ہے این اسی اثنا میں اسی دوران اتفاقِ امرِ الٰہی دیکھو کہ اس کا بچھڑا ہوا بچہ اس کو مل گیا تو اس نے جب ایک ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا فرتِ محبت سے آنسو بے نکلے کبھی آنسو غمی کے ہوتے ہیں کبھی خوشی کے بھی ہوتے ہیں تو ماں کا دل بھر آیا اور ماں کے دل کے اندر جو محبت پیدا ہوئی اس نے آنسو کی صورت اختیار کر لی تو وہ روئے جا رہی تھی اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے اس نے لگایا ہوا تھا اس کو چوم رہی تھی اس کو پیار کر رہی تھی تو اسی عالم میں حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس عورت کی حالت کیا ہے یا رسول اللہ یہ عورت اپنے بچے سے بڑا پیار کر رہی ہے عورت یہ ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کر رہی ہے حضور نے پھر پوچھا پھر پوچھا اس معلم انسانیت نے اپنی امت کو کچھ دینا تھا کچھ سمجھانا تھا پھر پوچھا جب بار بار صحابہ کو پوچھنے پر سمجھ آگئے کہ یہ عورت بہت خوش ہے یہ عورت بڑی راضی ہے اس کا بچہ مل گیا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ پھر یہ عورت جتنی بھی راضی ہے اس طرح کی کائنات کی ماں کو اکٹھا کر کے ان کی مامت اور ان کا پیار ان کی محبت کو کٹھا کر لو تو وہ مقام نہیں رکھتا جتنا میرا اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی غافن بندہ توبہ کر کے اس کے دربار کی طرف چلنے جالے گا تو یہ دیکھو ایک دیکھنے کو معمولی ایک عادت تھی اس عورت کی اس عادت کو دیکھ کر حضور نے اپنی امت کے سامنے رکھ کے بتایا کہ تم باز آجاؤ اپنے اللہ کی حضور میں آجاؤ تمہارا اللہ جب تم واپس آگے تو تمہارا اللہ تمہارے اوپر اتنا راضی ہوگا اتنا راضی ہوگا کہ پھر اس ماں کی مامت اور اس جیسی کائنات کی ماں کا جو پیار ہے وہ بھی تمہیں ایک حقیر سا نظر آئے گا تو میرے عزیز ساتھیوں ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا آپ بے مثال ہیں بے نظیر ہیں بے مثیل ہیں حضور کا حضور کی ہر عداء جو ہے وہ بے مثیل ہے بے نظیر ہے رحمت اللہ العالمین نے تریٹھ سال کی زندگی اور پھر اس میں سے بھی نبوت کی تئی سال کی زندگی کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام ایک ایسے مبلغ اور معلم بن کر کامیاب استاذ بن کر آئے تھے کہ حضور نے تری سال کے قلیل عرصے میں کائنات کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا اور اسلام کا جو جہدہ تھا اس کو کائنات چار دانگ عالم میں اس کو لہرا دیا اور آج آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو وہاں توحید و رسالت کی صدا بلند ہوتی ہو نظر آئے گے حضراتِ گرامی آج کا یہ پروگرام ایک تو ملاد و نبی کے عنوان سے معنون تھا اور دوسرا شادی کے اعتبار سے بھی ہے تو یہ کتنا حسین پروگرام ہے اور جو بانیان محفل امیر مجلس ہیں میری مراد برخوردار محمد جہانزیب صاحب انہوں نے یہ کتنا اچھا حسین انتخاب کیا ہے لوگ شادیاں دے تو خسرے نچان دیں تو الوجان دیں پنگڑے پاندے ہنگرے مار دے غیر شریح حرکات کر دیا تُسی ویخ دے ہو کائنات میں اسی طرح ہی چل رہا ہے لیکن یہ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا پروگرام ہے دیکھو میں نے راستے میں بھی بات کیا ہے کہ نکاح شادی یہ افضائش نسل انسانی کی ایک بنیاد اور آساس ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب جدو مکان دی نیز دی ہوئے پھر عوضت پومے امارت دس منزلہ ہوئے انہوں کوئی پار نہیں ہوں گا اسی طرح یہ نسل انسانی کی آساس اور بنیاد ہے الحمدللہ اس کی شروعات اور اس کا آغاز یہ حضور کی شان سے عظمت سے دین اسلام کے نام سے ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکات جو ہیں وہ تاہیات ختم نہیں ہوں گی اور میں آخر میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اس شادی کی تقریب کو باخریت و باعفیت پائے تکمیل تک پہنچائے اور میں نے یہ چند جملے چند فکریں انما بوئسٹو مغلماء کے انوان سے جو میں نے آپ کی خدمت محرس کی ہیں ان کا جتنا بھی اللہ تعالی مجھے آپ کو عجر اطاف فرمائے وہ سارے کا سارا ہم ان کے والدے گرامی کو بھی نہیں بھول سکتے اس لیے کہ وہ ہمارے بہت ایک درینہ ساتھی تھے اور میرے چاہنے والے تھے وہ اسے بڑے پیار کرتے تھے اور وہ بڑی محبت والے حانہ محبت سے پیش آتے تھے اور انہوں نے ان تمام بچوں کو ہمارے پاس ہی بھیج رکھا تھا کہ نہیں یہ حافظہ پڑھائیں گے مفتصہ پڑھائیں گے تو میں ان کی قبر کو سلام کرتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ آج کی یہ عظیم شان محفل مختصر مگر بہت عظیم اس کا جتنا بھی عجر و سواب ہے اس کا عصال سواب ان کی روح کو ہو اور یہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل پاک ہے یہ ان کے لیے باعث نجات بنیں باعث برکات بنیں آمین بجاہ تاہا و یاسین و ما علیہ اللہ